یہ سوال ہے کہ سارے مسلمانوں کی قبر تنگ ہوگی نہیں جس کی تنگ ہونی ہے غلطی ہونی ہے اور اس غلطی پہ اللہ نراض ہوگا تو تنگ ہوگی ضروری تو نہیں کہ سارے مسلمانوں کی قبریں تنگ ہو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ کے رسول نے نواز میں بھی عذابِ قبر سے پناہ مانگی ہے عذابِ قبر ایک کھلی حقیقت ہے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور یہ زیادہ تر دو وجہیں اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں ایک جو بندہ غیبت کرتا ہو اس پر اور ایک جو پشاب کے چھیٹوں میں احتیاط نہ کرتا ہو یعنی جیسے پشاب کرتے وقت کسی پکی جگہ پر ایسی جگہ بیٹھ گیا اور وہاں سے سارے چھیٹے دائیں بائیں اپنے اوپر پاؤں پہ ٹانگوں پہ کشلوار پہ ادھر ادھر گر رہی ہیں تو اس طرح کی جو بے احتیاطی ہے یہ عذاب کے قبر کا مجھے بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے سے بڑا نیک بھی ہونا اگر اس میں پکڑ والی کوئی بات آ جائے تو اللہ اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھتا تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف رف اللہ دین آمین سینے پر ہاتھ باندھنا فاتحہ خلف الامام ہونا اس پر نازہ نہ ہوا کریں جنت میں جانے کے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں حضرت مواز کی بھی اسی غلطے کا ذکر ہے جس سے پکڑ آئی اس روایت میں نہیں ہے مواز نہیں ہے حضرت سعید تو اس روایت میں نہیں ہے لیکن بہکی میں ایک روایت ہے لیکن وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی وہ جب صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی تو میرا کھانے اسے بیان کرنے کے بھی ضرورت نہیں بہت زید والدین جس سے پکڑ آئی بہت سارے کام ہیں جس سے پھنچتی